بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے اسلام کے لئے حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات کیا ہیں یہ آج آپ نے یہ والا سوال یاد کرنا ہے اور حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مختصر سوالات کل آپ نے سوال نمبر ایک دو تین یاد کیے تھے آج آپ نے سوال نمبر چار پانچ اور چھے آپ کی کوپی پر موجود ہیں آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں اب آپ کو سوال نمبر دو اسلام کے لئے حضر خدیجہ کی خدمات کیا ہیں رویہن کرواتی ہوں بک پہ نشان موجود ہے پیچ نمبر سیونٹی پہ سوال نمبر دو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غارہ ہیرہ میں نزول وحی کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غم گسار اور حسنہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبائی کہا اور فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبائی کہا اسلام قبول کیا اور فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارہ بنی رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر دو ہے آج آپ نے اس کو یاد کرنا ہے زخدیجہ رضی اللہ عنہ کا ٹوپک بہت اہم ہے مختصر سوالات آپ کی کوپی پر موجود ہیں تین سوال آپ نے کل کیے تھے یکم ستمبر کو آج دو ستمبر ہے سوال نمبر چار ہے آپ کا پہلی وحی کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور یہ کہاں نازل ہوئی یاد رہے بوائز آپ نے سوال نمبر چار مارکر سے کر لکھنا ہے سوالات آپ مارکر سے لکھیں گے اور جواب آپ نے پینسل لکھنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غارِ ہرہ میں نزولِ وحی کا آغاز ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غارِ ہرہ میں نزولِ وحی کا آغاز ہوا سوال نمبر پانچ مکہ مکرمہ کے باہر گھاٹی کا کیا نام تھا مکہ مکرمہ کے باہر گھاٹی کا کیا نام تھا جواب ہے مکہ مکرمہ کے باہر گھاٹی کا نام شعب عبی طالب تھا گھاٹی کا نام کیا تھا شعب عبی طالب تھا سوال نمبر چھے ہے آپ کا عام الحزن سے کیا مراد ہے سوال نمبر چھے ہے عام الحزن سے کیا مراد ہے جواب ہے عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے یہ آپ آج آپ کے سوال نمبر چار پانچ اور چھے یہ آپ کے سوالات ہیں مختصر جو آج آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں بائیز آپ نے رائٹنگ بہت اچھی رکھنی ہے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ